ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لکا کے مطابق اس کا اٹھارمہ باب نو سے چودہ آیا تک اس وقت یسو نے بازوں کے حق میں جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمصیل کہی کہ دور شخص حیکل میں دعا کرنے گئے ایک فریسی اور دوسرا محصل فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے ظالم زناکار ہیں یا اس محصل کی مانت نہیں ہوں میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں مگر اس محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کے نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو گناہوں سے نجات اور رہائی اسی شخص کے نصیب میں آتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا پرشمان ہوتا خدا سے معافی مانگتا اور اپنے آپ کو خدا کے حضور حقیر بناتا ہے کیونکہ خدا من کے پاس گناہوں کی معافی ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنے ماضی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو یا آزمائشوں سے نہ گزرا ہو دنیا کی مشکلوں اور آزمائشوں سے ہی انسان گزر کر زندگی کا تاج پاتا ہے ہمیشہ کی زندگی نجات اور رہائی گناہ کو تسلیم کرنے گناہ سے معافی مانگنے اور کفارے کو قبول کرنے سے ہی ہوتی ہے میرا روزہ میری نجات اور رہائی کا سبب بچ سکتا ہے اگر میں روزے کو خاص مقصد یا ارادے سے دعا کے ساتھ ادا کرتا ہوں اے خدا مہربان انسان کی نجات اور رہائی تیرے ہی پاس ہے میرے گناہوں کو نظر انداز کر اور مجھے نجات کی نعمت عطا کر دے